رب زیب علم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ابن مسعود قرآن پڑھو تو میں نے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے اور میں اس کو پڑھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن اپنے امتی سے سنوں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور پڑھتا گیا تھوڑی دیر بعد جو نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہرے ہیں اسی طرح حضرت ابن کعب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ میں قرآن پڑھوں جب میں نے ارز کی تو فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے تو آپ پرکت تاری ہو گئی ارز کیا رسول اللہ کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لے کر حکم فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہاں بھئی اللہ پاک نے تیرا نام لے کر حکم فرمایا ہے تو حضرت ابن کعب فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں رونے لگا حضرت ابن کعب کو اللہ پاک نے بڑی خوبصورت آواز دی تھی آپ اس امت کے بڑے قرآن حضرات میں سے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب تراوی ہوتی تھی تو حضرت ابن کعب ہی تراوی پڑھایا کرتے تھے رمضان المبارک آئے میرے عزیز دوستو یہ قرآن کا مہینہ ہے اس میں جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھیں اور ہمارے اسلاف سے اور بزرگوں سے تو یہ بات ثابت ہے کہ اس مہینے میں خاص طور پر قرآن پڑھنے کا احتمام فرماتے تھے ہمارا پرگرام الفلامیم ہمارے علمی ہمسفر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہی ہمارا برق رفتار مرحلہ جس میں ایک سوال ہم ان کے سامنے رکھیں گے جس کی ترتیب ذرا مختلف ہوگی جو بھی اس ترتیب کو سب سے کم وقت میں ٹھیک کرے گا وہ اس نشست خاص پر ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کے ساتھ ہمارا علمی سفر شروع ہوگا تیار ہیں آپ حضرات؟ اس سے پہلے کہ میں ان حضرات سے سوال پوچھوں پہلے میں آپ کے سامنے ان کا تعارف کراتا ہوں جی میرے بائیں جانب ہیں آئیشہ زفر صاحبہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بھائی عمران عرشد صاحب ان کے ساتھ بیٹھی ہیں کلسوم نعیم صاحبہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بھائی منصور احمد صاحب اور میرے دائیں طرف بھائی اقتدار علی صاحب ہیں اقتدار بھائی کی بینائی بہت کمزور ہے لیکن ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور بڑی محبت سے ہمارے پروگرام میں آتے رہے ہیں ان کی مدد کے لیے یہ چھوٹا سا بچہ ہے زیشان جس کا نام ہے یہ ان کی مدد کریں گے ان کے ساتھ بھائی کمال مختار صاحب بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھائی عرفان عدری صاحب اور پھر آخر میں بھائی سید عارف مصطفی صاحب آپ حضرات تیار ہیں آپ لوگ بھی تیار ہیں ہمارا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے ان الفاظ کی مدد سے جملے کو صحیح ترتیب دیجئے ا آخرت کی ب دنیا سی ہے ڈی کھیتی اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے جی آپ کا وقت ختم ہوتا ہے صحیح جواب ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے آپشنز صحیح ہیں بی اے ڈی اور سی پانچ کنٹسٹنٹس نے صحیح جواب دیا ہے اور سب سے پہلے جواب دیا ہے بھائی عمران عرشد صحاب نے بہت بہت مبارک ہو مبارک ہو رسیب لائیے آئیے 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 جی عمران صاحب مبارک کیا کرتے ہیں آپ میں بارٹ علیقہ میں جواب کر رہا اچھا کہاں پر لاہور میں اللہ سے آئے ماشاءاللہ اللہ آپ کو مبارک کرے عمران تیار ہیں چودہ سوال کریں گے آپ سے چودہ سوالوں کے جواب دے دئیے اٹھائیس لاکھ روپے آپ کے اور حج کے دو ٹکٹ آپ کے ٹھیک ہے اگر آپ نے دو سوالوں کے جواب دے دئیے دس ہزار روپے آپ کے ہوگئے یہاں سے دوسرے مرحلے کی طرف جائیں گے ساتھ سوالوں کے جواب اگر آپ نے دے دئیے پچاس ہزار روپے اور عمرے کے دو ٹکٹ آپ کے ہوگئے ٹھیک ہے پھر یہاں سے آگے سفر شروع ہوگا ٹھیک ہے آپ کے پاس تین لائف لائنز ہیں آپ ہماری شورا سے مدد لے سکتے ہیں جو آپ نے ٹیلی فون نمبر لکھوا ہے آپ نے رفیق سے مدد لے سکتے ہیں اور جو ہمارے مفتی صاحب یہاں پر موجود ہیں ہمارے رہبر آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں یہ تین لائف لائنز آپ کے پاس موجود ہیں 30 سیکنڈز ہے جواب دینے کے لیے اس کے بعد 7 سوال تک 45 سیکنڈز ہے پھر اس کے بعد وقت کی کوئی قید نہیں ٹھیک ہے تیار ہیں پوچھوں سوال پہلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے امران بھائی وہ یہ ہے نماز فجر کی ازان میں الصلاة و خیر من النوم کے الفاظ کل کتنی مرتبہ ادا کیے جاتے ہیں اے ایک مرتبہ بی دو مرتبہ سی تین مرتبہ ڈی چار مرتبہ الصلاة و خیر من النوم نماز نین سے بہتر ہے میں کال کرنا چاہوں گا کس سے روکیں جی وقت روک لیں اچھا تو یہ رفیق کون ہیں آپ کے دوست پوچھیں امران جی مولان صاحب نماز فجر کی ازان میں صلاة و خیر من النوم کے الفاظ کتنی مرتبہ ادا کیے گئے ہیں ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ یا چار مرتبہ دو مرتبہ دو مرتبہ ٹھیک ہے جی کیا کرنا ہے جی لوگ کر لیں اچھا جی مجھے بھی دو مرتبہ لگ رہا تھا دکھائیں جی سبحان اللہ اللہ مبارک کرے دو مرتبہ اگلے سوال کے لئے تیار اب کنفیوز نہیں ہونا ٹھیک ہے جی اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا امران بھائی وہ یہ ہے اشرا مبشرا کتنے صحابہ تھے اے پانچ صحابی بی سات صحابی سی نو صحابی ڈی دس صحابی دس صحابہ پکی گا لگی ہے اشرا ایس فٹین اچھا جی اشرا مبشرا جن کو دس لوگوں کو پکی خبریں دے گئی اچھا جی دس کیجی کر دوں جس کو محفوظ کریں جی آپشن ڈی کو محفوظ کر دیں اشرا مبشرا کتنے صحابہ تھے دکھائیں جی مبارک وہ بہت مبارک دس ہزار روپے ہو گئے پہلی منزل پہ پہنچ گیا اگلی منزل پہ چلنے تیار ہیں جی مستعد نروسنس کم ہوگی بلکل اب 45 سیکنڈز ہیں تیرے پاس جواب دینے کے امران بھائی مستعد ہو کے جواب دینے کانفیڈنس ہے ٹھیک ہے اگلا سوال جواب کی طرف آنے والا ہے امران بھائی وہ یہ ہے 45 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے کن پیغمبر کی قوم کو من و سلوہ کی نعمت سے نوازہ تھا اے حضرت حود علیہ السلام بی حضرت صالح علیہ السلام سی حضرت یعقوب علیہ السلام بی حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پکی بات ہے شور سوچ لے یار ہنڈر پرسنٹ اچھا جی کان پڑی ہے بہت جگہ پڑا ہوگا اچھا کر دوں محفوظ جی جی کر دیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپشن ڈی صحیح جواب بریک کے بعد جی خوش آمدید میں نے اپنے بھائی سے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے کن پیغمبر کی قوم کو من و سلوہ کی نعمت سے نوازہ تھا میرے بھائی فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیں دیکھتے ہیں جی جواب صحیح ہے کہ غلط دکھائیں جی مبارک ماشاءاللہ یہ تو تجھے دعائیں لگ رہی ہیں اب ہماری شورہ کی دعائیں لگ رہی ہیں دیکھے من جو تھی نے کوئی ایک میٹھی سی چیز تھی اور سلوہ بٹیر کی طرح ایک پرندہ تھا یہ آسمانی غزہ ان کیوں پر آتی تھی جب اللہ پاک نے یہ جب مصر سے نکل کے وادیہ سینہ میں آئے ہیں نا تو اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں آنا شروع ہو گئیں ان کی طرف تین سوالوں کے جواب صحیح دے دیئے چوتھے سوال کی طرف چلیں چلو جی چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں جی چوتھا سوال یہ ہے وہ کون سی خاتون ہے جن کے نام پر قرآن کریم میں پوری صورت اتاری گئی ہے وہ کون سی خاتون ہے اے حضرت آسیا بی حضرت ہوا سی حضرت مریم بی حضرت صفورہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام مریم علیہ السلام پکی گل ہے کی اچھا جی محفوظ کر دوں کون سے پارے میں یہ صورت سولوے پارے میں سورہ مریم تو سولوے پارے میں کریں جی اس کو محفوظ جواب صحیح ہے بھائی جان تو عمران تو فل سپیڈ میں آگے نکل رہے ہیں انشاءاللہ بکی بات ہے عمران بھائی آپ کے لئے دل سے دعا ہے میری انشاءاللہ اللہ پاک آپ وہ کم از کم عمرے بھی تو لے جائے بلکل میری بہت سکائش ہے کیا پہلے بہت زیادہ نہیں فرسٹ ٹیم اس میں بہت اثر بڑا مزا ہے پچھلی مجھے اور میری میسیز کو مصیف زیادہ ہے اچھا وہ لگتا اس کی دعائیں لگ رہی ہیں لائے ان کو ساتھ میں نہیں وہ لاہور میں لاہور میں چلو پانچ میں سوال کے لئے تیار جی بالکل ٹھیک ہے جی پانچ میں سوال جواب کی طرف آنے لگا ہے عمران بھائی وہ یہ ہے کون سے خلیفہ راشد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی تھے اے حضرت عمر فاروق بی حضرت عمر بکر صدیق سی حضرت علی المرتضہ بی عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت علی المرتضہ حضرت علی المرتضہ کن کے بیٹے تھے ابو طالب وہ آپ کے کون تھے چچا جی آپشن سی کو محفوظ کریں جی حضرت علی المرتضہ دکھائیں جی پانچ سے ہی ہو گئے عمران بھائی میری دل سے خواہش ہے اللہ تجھے لے جائے پانچ سوالوں کے تواب دے دیئیں چھٹا سوال جو عمران بھائی کی طرف آ رہا ہے وہ یہ ہے پورے قرآن میں الف لامیم کا لفظ کتنی بار آیا ہے اے چار مرتبہ بی پانچ مرتبہ سی چھے مرتبہ ڈی سات مرتبہ یہ زیادہ مشکل ہے میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا مفتی صاحب سے پوچھیں گے روکیں جی مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت پورے قرآن میں الف لامیم کا لفظ کتنی بار آیا ہے اے چار مرتبہ بی پانچ مرتبہ سی چھے مرتبہ ڈی سات مرتبہ جی حضرت جی اس سلسلے میں گزارش یہ ہے جہاں تک اس سوال کا جواب کا تعلق ہے تو وہ تمہیں فوراں بتا دیتا ہوں کہ چھے مرتبہ الف لامیم کا لفظ قرآن کریم کے اندر آیا ہے ٹھیک لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے اس کے ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں ٹھیک پھر مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر باقاعدہ الف لامیم کا لفظ استعمال فرمایا ٹھیک اور یوں ارشاد فرمایا انا لا اقول الف لامیم حرف پورا ایک حرف ہے بل الف لام حرف ومیم حرف الف ایک الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے خلاصہ یہ نکلا الف لامیم کا جملہ زبان سے ادا کیجئے تیس نیکیاں اپنے نام عامال کے اندر لکھوا لیجئے اللہ اخبر اللہ اخبر مفتی صاحب فرما رہے ہیں چھے مرتبہ آپ کی کیا رائے ہیں مفتی صاحب چلیں جی آپشن سی کو محفوظ کر دیں جی ما شاءاللہ عمران میا یہ تو مجھے لگتا ہے کہ مدینہ کی خجور میں آنے والی ہے زمزم کا پانی تو پینے والا ہے کعبے کا تواف ہونے لگا ہے مفتی صاحب موجود ہیں مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے یہ ذرا اس کو بھی تھوڑا سا اگر آپ تھوڑی وضاحت کر دیں کہ جیسے علف لام میم ہے تو یہ علف لام میم ہے یہ علم ترہ کیفہ والا علف لام میم نہیں آئے گا علم ترہ الاللزین یہ والا علف لام میم نہیں آئے گا نہیں یہ وہ والا علف لام میم نہیں ہے بلکہ یہ حروف مقتعات کہلاتے ہیں اور حروف مقتعات کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر علف کے بعد لام کے اوپر باقاعدہ مد آئے گی اور علم ترہ کیفہ کے اندر جو آپ فرمارے ہیں وہاں پر علم کا مطلب ہے کیا نہیں ہے اور علف لامیم کا کیا مطلب ہے تو اس کے بارے میں زیادہ راجح قول یہ ہے کہ یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوڈ اور راز کے الفاظ ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہوگا بہت شکریہ حضرت بہت شکریہ ساتوہ سوال اگر عمران بھائی نے اس کا صحیح جواب دے دیا تو پچاس ہزار روپے اور عمرے کے دو ٹکٹ آپ کے ہوئے وہ سوال جو آپ کی طرف آنے والا عمران بھائی وہ یہ ہے تروزی کی ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ کونسی دو عادتیں ہیں جو کسی مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتی اے حسد اور قتل بی بخل اور بد اخلاقی سی جھوٹ اور تکبر ڈی چغلی اور قطع تعلق آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے آڈین سے آڈین سے پوچھیں روک دیں جی وقت روک دیں جی اپنے پولنگ پیڈز اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں جی سکسٹی سیون پرسنٹ کہہ رہے ہیں اپشن ڈی چغلی اور قطع تعلق امران بھائی تمہارا وقت شروع ہو گیا ہے جواب دو سوچتے قطع تعلق کرنے والوں کے آگر کین دن تک آپ کس کے اپنے مسلمان کے مراد رہیں گے تو مسلمان نہیں رہتے ڈی ڈی کو محفوظ کر دیں جی جواب ہم آپ کو دیتے ہیں بریک کے بعد رب زیدئی علمہ ان اللہ رب زیدئی علمہ ان اللہ جی ویلکم بیک میں اپنے بھائی سے پوچھا ترمزی کی ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ کونسی دو عادتیں ہیں جو کسی مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتی امران بھائی نے مشورہ کیا ہماری شورہ سے تو ان میں سے تقریباً ستر فیصد یہ کہہ رہے ہیں کہ چغلی اور قطع تعلق مسلمان میں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے آپ نے بھی اسی آپشن کو محفوظ کیا ہے چیک کروں اللہ کا نام لے دکھائیں جی بخل اور بد اخلاقی یہ دو ایسی عادتیں ہیں جو کسی مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتی کیوں دیکھو چغلی تو مسلمان کر سکتا ہے لیکن ایک تو آدمی ہو بخیل بھی اوپر سے بد اخلاق بھی ہو مہتے ہیں ایک تو ویسے کنجوس ہیں ادھر سے اخلاق بھی برے اللہ کی نبی نے فرمائی یہ دو چیزیں ہیں مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتے تو بخل اور بد اخلاقی کوئی نہیں کوئی نہیں چاہیے کہ دس ہزار روپے ہے تمہارے ہوئے اللہ تمہیں خوش رکھے پہلی منزل تک آپ پہنچ گئے تھے عمران بھائی آپ کو اللہ خوش رکھے عمران بھائی بہت شکریہ کے ساتھ جی ایک بار پھر ہمارا برک رفتار مرحلہ اور وہی ہمارا سوال جو ہمارے کنٹسٹنس کے لیے وہ سوال یہ ہے علامہ اقبال کے مصرے کو صحیح ترتیب دیجئے آپشن اے ہے تیرے ہیں بی سے وفا سی تُو نے تو ہم ڈی کی محمد اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب جی صحیح جواب ہے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یعنی صحیح آپشنز ہیں آپشن ڈی بی سی اور اے تین کنٹسٹنس نے جواب صحیح دیا ہے اور سب سے کم وقت میں جواب دینے والے ہیں بھائی عرفان عدریس صاحب عرفان بھائی مبارک و تشریف لائیے در بھائی مبارک و آپ آئی آئی عرفان عدریس صاحب مبارک و عرفان بھائی کیا کرتے ہیں ٹیکسٹائل فرم میں آئی ٹی کنسلٹنٹ ہوں اچھا چودہ سوال کروں گا دل سے خواہش ہے کہ اللہ آپ کو حج پر لے کے جائے اگر آپ نے چودہ کے چودہ کے جواب دے دی اٹھائیس لاکھ روپے اور دو حج کے ٹکٹ آپ کے ہوئے سات سوالوں پر پچاس ہزار روپے اور عمرے کے دو ٹکٹ اور پہلی منزل یعنی دو سوالوں پر دس ہزار روپے آپ کے ہوئے تین لائف لائنز آپ کے پاس ہیں شورا سے پوچھ سکتے ہیں ہمارے مہتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں اور تیسری لائف لائن جو آپ نے رفیق کا نمبر لکھوایا ہے چوتھی لائف لائن دوری سہولت ساتھیں سوال کے بعد شروع ہوگی عرفان بھائی تیار ہٹباند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے پہلا سوال تیس سیکنڈے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے وہ یہ ہے ان پیغمبر کا نام بتائیے جو اللہ تعالیٰ کی قدر سے ایک بڑی مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت باہر نکل آئے تھے اے حضرت ذوالکفل علیہ السلام بی حضرت یونس علیہ السلام سی حضرت زکریہ علیہ السلام ڈی حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام اس کو محفوظ کر دوں محفوظ کریں جی اس کو تو کیسے کیسے خیال آیا ان کا جو پڑا ہوئے تھا جی پڑا ہوئے اچھا پکی بات ہے جی پکی بات ہے دیکھیں آپ کا جواب صحیح ہے کہ غلط دکھائیے جی جی آپ کا جواب دیکھو مبارک بات پہلے سوال کا جواب آسان تھا اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے ایک روایت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ ایک اور راستہ آسان کر دیتا ہے مندرجہ زیل میں سے کون سا راستہ ہے اے مالی فراوانی کا بی عزت و احترام کا سی حافظے کی تیزی کا بی جنت کا جنت کا ہم؟ جنت کا دی کو جی محفوظ کرنا کر دوں دی کو آپشن ڈی کو محفوظ کریں جی صحیح جواب جواب اللہ آپ کو مبارک مہر مبارک علم وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے عرفان بھائی پینتالیس سیکنڈ ہے جواب دینے کے لیے وہ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے اندر تمام خرابیاں پائی جا سکتی ہیں سوائے دو خرابیوں کے وہ دو خرابیاں کون سی ہیں اے غصہ اور بیزاری بی خیانت اور جھوٹ سی آرام پسندی اور سہولت تلبی ڈی بحث و تقرار جی وقت شروع ہو گیا ہے خیانت اور جھوٹ خیانت اور جھوٹ کرتوں اس کو چی کرتوں کریں جی محفوظ کریں آپشن بی کو مبارک یہ تو میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے اس نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا نہیں مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا تو جھوٹ اور خیانت خیانت وہ ایک ہی ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں چوتھا سوال عرفان بھائی تیار ہو جائیے جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پہاڑ پر چڑھ کر اہلِ قریش کو پکارا تھا اے کوہِ صفا بی کوہِ مروہ سی کوہِ نور ڈی کوہِ رحمت وقت شروع ہو چکے روکیں جی وقت روک لیں مفتی صاحب سے پوچھیں گے یعنی ہمارے رحبر سے مدد لیں گے حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت یہ سوال آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پہاڑ پر چڑھ کر اہلِ قریش کو پکارا تھا اے کوہِ صفا بی کوہِ مروہ سی کوہِ نور ڈی کوہِ رحمت کوہِ صفا کا تذکرہ سیرت کی کتابوں کے اندر اور حدیث کی کتابوں کے اندر بہت زیادہ ملتا ہے اور وہی مشہور و معروف واقع ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کر کے توحید کی دعوت دی تھی اور پھر اس سے پہلے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے جو کچھ ہی دیر میں تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے تو پہلے یہ سوال کیا تھا تو سب سے کہلوایا اس میں ابو لاحب وغیرہ بھی موجود تھے ابو جائل وغیرہ بھی موجود تھے اور بڑے بڑے سرداران قریش موجود تھے انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے اور ہمیں وہ لشکر نظر نہیں آ رہا ہوگا تو ہم یہ تو کہہ دیں گے ہماری آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہماری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی لیکن ہم یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کیوں انہ جربناک مرارا ہم نے آپ کے بارے میں کئی دفعہ تجربہ کر لیا ہے لہٰذا ہم آپ کی بات کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولو لا الہ الا اللہ تفلحون یعنی عقیدہ توحید کی دعوت دی اور ایک اللہ کو پکارنے کی دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیا اس پر چونکہ ان کے عقیدے پر چوٹ پڑ رہی تھی ان کے نظریے پر چوٹ پڑ رہی تھی تو یہاں آ کر کے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا بہت بہت شکریہ حضرت کیا رہا ہے پیارے مفتی صاحب کے محفوظ کریں جی اپشن اے کو کوہ صفحہ صحیح جواب بریک کے بعد رب زیدئی علمہ ان اللہ رب زیدئی علمہ ان اللہ جی خوش آمدید میں نے اپنے بھائی سے بریک سے پہلے یہ سوال کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پہاڑ پر چڑھ کر اہلِ قدیش کو پکارا تھا میرے بھائی نے ہمارے رہبر مفتی زبیر صاحب سے مشورہ کیا اور اپشن اے کو آپ نے محفوظ کرایا ہے کوہ صفحہ کو آئیے دیکھتے ہیں آپ کا جواب صحیح ہے کہ غلط دکھائیں جی اللہ اکبر میں اصل میں ترنم کی لائم کا آدمی ہوں تو مولانا الطاف حسین حالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کوہ صفحہ پر جانے اور جو تقریر کی تھی اس پہ کے بارے میں کچھ تھوڑے سے اشار لکھے ہیں تو میں ترنم سے سناوں عجیب بات فرمائی آپ نے فرمایا وہ فخرِ عرب زیبِ مہراب ممبر تمامِ حیلِ مکہ کو ہمراہ لے کر گیا ایک دن حسبِ فرمانِ داور سوے دشت اور چڑھ کے کوہِ صفحہ پر یہ فرمایا سب سے کہ اے آلِ غالب سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کے قابب کہا سب نے قول آج تک کوئی تیرا کبھی ہم نے چھوٹا سنا اور نہ دیکھا کہا اگر سمجھتے ہو تم مجھ کو ایسا تو باور کروگے اگر میں کہوں گا کہ فوجے گران پوشتے کوہِ صفحہ پر پڑی ہے کہ لوٹے تمہیں گھات پا کر کہا تیری ہر بات کا یہاں یقی ہے کہ بچپن سے صادق ہے تو اور ابھی ہے کہا اگر میری بات یہ دل نشی ہے تو سن لو خلاف اس کے اسلا نہیں ہے تو سن لو خلاف اس کے اسلا نہیں ہے کہ ہر قافلہ یہاں سے ہے جانے والا دروس سے جو وقت ہے آنے والا آپ کے چار سوال صحیح ہو گئے ٹھیک ہے جی اور بیسزار روپے بھی ہو گئے آپ کے ٹھیک ہے پانچمہ سوال وہی پنتالیس سیکنڈ جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد میں کس شہر کی قسم کھائی ہے اے مدینہ منورہ بی طائف سی مکہ مکرمہ ڈی بیت المقدس جی پیارے بھائی وقت شروع ہو چکا ہے مکہ مکرمہ کر دوں اس کو دیکھیں پھر تیار ہوں دیکھائیے جی اللہ آپ کو مبارک کرے دو سوال رہ گئے عمرہ کیا ہے پہلے کب کیا حج بھی کر لیا مبارک ہو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے حرم کی یادیں آ رہی ہیں اللہ پاک لے جے ہم سب کو چھٹا سوال جو آپ کے پاس آنے والا ہے وہ یہ ہے حرمین شریفین میں ترابی کی کتنی رکاتیں ادا کی جاتی ہیں اے آٹھ رکاتیں بی بارہ رکاتیں سی سولہ رکاتیں ڈی بیس رکاتیں بیس رکاتیں ایسی تو نہیں بول رہے ہیں نہیں سر پڑی ہو گیا پڑا پیچھے اللہ اکبر یار میں نے اب تک رمضان المبارک کا عمرہ نہیں کیا اور جو رمضان المبارک کا عمرہ کر لے وہ ایسے جیسے اللہ کے نبی کے ساتھ اس نے حج کر لیا کریں جی آپشن ڈی کو محفوظ کریں دکھائیے جس رفتار سے بھائی ارفان صاحب جا رہے ہیں ماشاءاللہ ارفان بھائی یہ تو مجھے لگتا ہے کہ لبیک اللہ ہم لبیک یہ تو وہاں جانے لگے ہو تمہا ہاں جی چلو جی ساتھوں سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے آپ کے پاس ابھی دو لائف لائنز موجود ہیں اگر اس سوال کا آپ نے جواب دیا تو پچاس ہزار روپے اور عمرے کے دو ٹکٹ آپ کے ہوئے وہ میرا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے سفر میں راج سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونسی عبادت کا طرف لے کر آئے اوہ ہہ ہہ لکھتا ہے تمہاری مسکراہت کہ تم تو آپشن دیکھیں بغیر ہی تم جواب دے دوگے اے حج کا طرف آ بی روزہ کا طرف آ سی نماز کا طرف آ ڈی زکاة کا طرف آ جواب دو ارفانی پکی بات ہے کریں جی آپشن سی کو محفوظ کریں ابھی نہیں دکھاتے بریک کے بعد دکھائیں گے جی بریک کے بعد خوشحام دید سفر مراج سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونسی عبادت کا توفہ لے کر آئے چار آپشنز اور بھائی عرفان عدریس صاحب فرما رہے ہیں نماز کا توفہ دکھائیے جی بھائی صاحب کا جواب صحیح ہے کہ غلط دکھائیں جی جواب صحیح ہے اور آپ کو بہت 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 پچاس ہزار روپے اور عمرے کے دو ٹکٹ عرفان عدریس صاحب آپ کے ہوئے اللہ آپ کو مبارک کرے اپنی حافظہ بیوی کو لے کر جاؤ لیکن یہاں کیوں آگے چلتے ہیں تیار ہو کہو تو یہ پیسے اور ٹکٹ دے دوں آگے چلیں آرام سے گھر جاؤ کیوں اتنا تردد کرتے ہو جاؤ گے آگے پکی بات ہے اب آپ کے پاس ایک سہولت اور آگی وہ کہلاتی ہے دوہری سہولت ٹھیک ہے یہ لائف لائن ایسے ہے کہ آپ مجھے پہلے بتائیں گے کہ جنید بھائی میں دوہری سہولت استعمال کرنا چاہتا ہوں وہ ایسے ہوگی کہ چاروں آپشنز میں سے آپ ایک جواب دیں گے وہ جواب اگر غلط ہوا تو آپ کے پاس دوسری جواب دینے کا بھی آپشن ہوگا یہ آپ کی دوہری سہولت ہے اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے بھائی عرفان عدریس صاحب وہ یہ ہے ان میں سے کس خرابی کو تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا گیا ہے اے حسد و بغض بی منافقت کو سی حکارت کو ڈی دنیا کی محبت کو وقت کی قید کوئی نہیں دوہری سہولت دوہری سہولت بھائی ہمارے دوہری سہولت استعمال کریں گے پہلا کونسا آپشن دنیا کی محبت اور حسد پہلے دنیا کی محبت کو کروں دنیا کی محبت کو محفوظ کریں جی اگر یہ جواب صحیح نکلا تو کتنا افسوس ہوگا کہ تیری دوہری سہولت گئی دیکھوں دیکھائیں جی میرا دل کر رہا تھا تو نے صحیح جواب دیا اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے آٹھ سوالوں کے صحیح جواب دیئے ہیں اگلا سوال جو آپ کا انتظار کر رہا ہے بھائی ارفاند ادریس صاحب وہ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت عطا کی گئی تو اس وقت آپ کس چیز کی تلاش میں سرگردان تھے اے پانی کی تلاش بی کھانے کی تلاش سی سائے کی تلاش ڈی آگ کی تلاش آگ کی تلاش آگ کی تلاش کر دوں محفوظ اس کو رفیق سے رفیق سے پوچھو گے اچھا ملائیں جی ان کے رفیق کو السلام علیکم بھائی والیکم سلام جوٹ صاحب میں جنیج جمشید عرض کر رہا ہوں پروگرام علیہ فلام میم سے جی سر کیسے ہیں آپ آپ کی کیسی طبیعت ہے ٹھیک ہیں اللہ کا شکر سر میں آپ کو حوالے کرنے لگا ہوں بھائی ارفان ادریس صاحب کے یہ آپ سے ایک سوال کریں گے اور آپ کو چار آپشنز بتائیں گے آپ نے تیس سیکنڈ کے اندر اندر جواب دینا ہے بلکل انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ان کے حوالے کر رہا ہوں پوچھو میرے پیارے زفر یہ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت عطا کی گئی تو اس وقت آپ کس چیز کی تلاش میں سرگردہ تھے ہیں پانی کی تلاش کھانے کی تلاش آگ کی تلاش یا سائے کی تلاش سائے کی تلاش یہ کنفرم نہیں ہے سائے کنفرم نہیں ہے وہ وہ کنفرم نہیں ہے ان کا اوپشن رہتا ہے آپ پس جون سی باد ہے کنفرم یہ بھی نہیں ہے ان سے کل دیتے ہیں ان سے پوچھنے اپنے پولنگ پیڈز پکڑ لیں جی اور میرے بھائی کو مشورہ دیں 71% کہہ رہے ہیں آگ کی تلاش کر دوں اس کو محفوظ کر دوں اوپشن ڈی کو محفوظ کر دیں جی ارے آپ آگ کی تلاش میں تھے نو سوالوں کے جواب دے دی آپ اب آپ کو پتا ہے ایک بات بتا ہوں آپ دسویں سوال کا جواب اگر تمہیں نہ آیا تو تم نے مجھے کہا جنید بھائی میں پوٹ کرتا ہوں ڈیڑھا لاکھ روپے تمہارے ہوئے اور عمرے کے دو ٹکٹ تمہارے ہوئے تو اب سوچ سمجھ کے چلے جی آن بلکل ٹھیک ہے دھیان سے اگلا سوال جواب کی طرف آنے لگا ہے بھائی عرفان عدریس صاحب وہ یہ ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک چیز کا ارتکاب کرے اے جھوٹی قسم کھائے بی جو کچھ سنے اسے بیان کر دے سی لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے بی منافقت کرے جو کچھ سنے اسے بیان کر دے کر دوں اس کو محفوظ محفوظ کر دے سوچ لو محفوظ کریں آپشن بی کو دکھائیں جی یہ تو سناواتا تمہیں مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بہت سکتا اس وقت دھائی لاکھ روپے اور عمرے کے دو ٹکٹ آپ کے ہو گئے ہیں بشرتے کہ آپ اس وقت دسبردار ہو جائیں بول کر دوں دسبردار کیلئے بکی بات ہے جوش سے نہیں 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 ہوش سے آگے سوال دیکھیں آگے سوال دیکھیں یہ صحیح بات ہے اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے لگا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہو کر سمندر کے مشہور سفر پر روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ دوسرے کون سے پیغمبر تھے آپشن اے حضرت حارون علیہ السلام بی حضرت خضر علیہ السلام سی حضرت بن ماقوسہ علیہ السلام ڈی حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کر دوں اس کو کر دوں محفوظ کریں آپشن بی کو دن سے دعا نہیں کر دی اللہ پاک دے لیے آپ کو باروہ سوال سات لاکھ روپے ہو جائیں گے آپ کی اگر جیت گئے تو اور دو عمرے کے ٹکٹ ویسے ہی ہے اگلا سوال یہ ہے دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس بائیس فروری سے اٹھائیس فروری تک کس سنے عیسوی میں لاہور میں منقعت کی گئی آپشن اے انیس سو سترہ آپشن بی انیس سو بہتر آپشن سی انیس سو تیہتر آپشن ڈی انیس سو چوہتر کوئٹ کوئٹ کرتے ہو کافی ہے کافی ہو گیا کافی ہے اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ لا لجبوری بلا ہے ساڑھے تین لاکھ روپے تمہارے ہوئے اور عمرے کے ٹکٹ عمرے کے دو ٹکٹ تمہارے ہوئے اگر جواب دیتے تو کیا دیتے سیونٹی فور اگر جواب دیتے تو سیونٹی فور دیتے دکھائیں جی عرفان عدری صاحب واللہ میں نے بہت انجوائی کیا تمہارے سے جلال اللہ بہت مزا ہے دل سے میری خواہش تھی کہ آپ اس سال حج پہ جاتے اور لیکن من جانے با اللہ اللہ پاکہ کو ایسے لے جائیں ساڑھے تین لاکھ روپے آپ کے ہوئے اللہ آپ کو بہت بہت مبارک کرے قبول فرمائیے اور جب عمرے پر جائیں تو ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت بہت مبارک بہت مبارک تشریف رہیے ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے کل سے انشاءاللہ رمضان مبارک شروع ہے رمضان کی برکتیں شروع ہیں ہر نیکی ستر گناہ زیادہ ہے نفل پڑھیں گے تو سنت کا ثواب سنت پڑھیں گے تو فرضوں کا ثواب رمضان مبارک سے آپ ہمیں روز دیکھیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی